بسم اللہ الرحمن الرحیم ایسے موقع پر دنیا کا شاید عمران خان پاکستان کے واحد دنیا کے بلکہ ایسے لیڈر ہوں گے جو اس موقع پر روس کا دورہ کرنے جا رہے ہیں چوبیس فروری کو اس کی بڑی وجہ کیا ہے اور کیا ایسے اس دورے سے ہم نے اچھیو کرنا ہے جو عمران خان اس دورے کو پوسٹ پون نہیں کر رہے اور جانا چاہ رہے ہیں اس پر میں بتاتا ہوں اور کچھ اور مزید ایسی اہم باتیں جو آج کی ویڈیو میں ہوں گی اس ویڈیو کو آپ نے پورا دیکھنا ہے فروری اور مارچ یہ دو مہینے پاکستان کی آپ سمجھ لیں بقا کے لیے میک اور بریک کا ایک مومنٹ ہے بڑے اہم موقع ہیں اس میں چار اہم ایسے دورے ہو رہے ہیں جو کہ پاکستان کی سلامتی کے لیے بڑے اہم ہیں اور اس سے پورے سے ناصر پاکستان پورے اس ریجن کے ڈائنیمکس چینج ہونے جا رہے ہیں عمران حان کا جو دورہ ہے آپ کو پتہ ہے روس کا اس کے بعد جو ایران کے پریزیڈنٹ ہیں یہ قطر جا رہے ہیں تاکہ اس پورے ریجن کو الیکٹرک ہب بنائیں اور پاکستان اس کا پارٹ ہے پھر محمد بن سلمان آپ کو پتہ ہے سعودی چیف ابھی ملے ہیں ہمارے پڑوس میں تو اب محمد بن سلمان آرہے ہیں مارچ میں اور پھر ہندوستان کے دس ڈیلیگیشن کا وفد پاکستان سے وارٹ ٹریٹی کا جو ہمارا پانی کا معایدہ ہے اور ہماری دیم کونسٹرکشن کے سب سے زیادہ اہم ہیں اس پر بات کرنے آرہے ہیں بڑی اہم ڈسکیشنز ہیں لیکن اگر اب سب سے پہلے ہم اس کو جو عمران خان کا دورہ ہے اس کو دیکھیں روس کے ان حالات میں تو پاکستان کو اتنے اس دورے میں اتنی کیا ہے کہ اس دورے کو پوسپون نہیں کیا جا سکتا اور پاکستان کو اس دورے سے کیا حاصل ہوگا اور سب سے بڑھ کر روس کو اس دورے سے کیا حاصل ہوگا عمران خان دیکھیں تیسرے پرائم منسٹر ہے جو چہتر سال کی پاکستان کی تاریخ میں روس کے ساتھ دو طرفہ معایدہ کرنے جس میں آپ کی بائی لیٹرل ٹائز تو بڑھیں گی ساتھ جو افغانستان کی صورتحال ہے اور آپ کی جو سب سے زیادہ دفاع کی صورتحال دفاع پر یاد رکھی گا اب یہ ریلیشنشپ ہمارے اتنے برے تھے ایک وقت میں کہ روس کے ساتھ کہ روس ہمیں ہمیشہ جو ان کا سوویت یونین تھا اس کی شکست ان کی ریاستوں کے ٹکڑے ہونے کا ذمہ دار پاکستان کو ٹھہراتا تھا اور پھر بنگلہ دیش میں مکتیبانی کو انہوں نے سپورٹ کر کے وہ بدلہ لیا بھی اب عمران خان نے اپنے کارڈز بڑے احتیاط سے کھیلے بڑی دھیان سے کھیلے اور کتنے آرام سے یو ایس کے کیمپ سے نکل کر ہم اب اس طرف جا رہے ہیں جس یو ایس کو جس نے ہمیں چار مرتبہ دھوکھا دیا چار مرتبہ عمران خان یہ کہہ چکے اب یہ اپنا ہاتھ روس کی طرح بڑھایا اور انہوں نے نہ صرف پکڑا بلکہ چوم لیا اب دیکھیں پیوٹن کا یہ دورہ ہے اور سب اس چیز پر مانتے ہیں کہ یہ جو بڑے بڑے پروجیکٹ ہے پیوٹن نے پاکستان آنا تھا لیکن اس دورے کو اس لیے انہوں نے ملتوی کیا انہوں نے کہا کہ جب کوئی بڑی سیچویشن بنے تاب ہم آئیں گی میرے خیال میں یہ یوکرین سب سے بڑی سیچویشن ہے اور یہ کمیٹمنٹ ہے دیکھیں کہ آپ کی نورتھ گیس پائپ لائن ہے جو گیارہ سو کلومیٹر کی پائپ لائن ہے اس کی گیس کو آپ امپورٹ کر کے روس سے کراچی کے ترو پنجاب تک لانا یہ ایک بہت بڑا منصوبہ ہے اور اس سے بھی آپ کو دیکھیں سب سے اہم بات اس وقت ٹائمنگ ہے بلکہ زندگی میں ٹائمنگ آپ کو پتا ہے بڑی ضروری ہے اس دورے میں بھی ٹائمنگ بہت اہم ہے بیجنگ کے اولمپکس ہتم ہوئے چین کے آپ کو پتا ہے کل اور اس کے ساتھ ہی آپ چین بلکل فری ہو چکا ہے وہ فسے ہوئے تھے اپنے اولمپکس میں تو اب بڑے دیکھنا ہے کہ یکرین کی اس ایشو پر چین کا موقف کس طرح آئے گا روس کی جو تازہ ترین خبریں آپ کو پتا ہے کمانڈر انہوں نے کہہ دیا یکرین میں آپ موف کریں اپنے اتھیار سارے پالش کر لیں وہ ریڈی ہیں بلکل تو اب ان تمام جو دوریں ہیں ایم بی ایس کا انڈین ڈیلیگیشن کا وارٹر ٹریٹی کا جو ایرانین صدر جا رہے ہیں قطر میں اور پھر اب اس خطے کی صورتحال کیسے بدلنے جا رہی ہے تو دیکھیں دنیا ساری کے ساری انرجی پر تولائی پر بروسہ کر رہی ہے ڈیمانڈ سپلائی چین وہ با کے بعد بری طرح آپ کو پتا ہے فیکٹ ہے دنیا کی اکانومیز جس وقت سٹرگل کر رہی ہیں آپ دیکھ لیں اٹھا کے جس ملک کی مرضی پیٹرول کی قیمتیں آپ کو پتا ہے کاؤسٹ آف لیونگ آپ کو پتا ہے کس طرح جا رہی ہے مہنگائی انفلیشن اور گورنمنٹ کے ایکسپنڈیچرز یہ سارے اور بڑا مشکل ہو گئے ان حالات میں رہنا اب کیا ہے کہ ہرے کی نظر یہ آپ تاریخ میں دیکھ لیں اب ہرے کی نظر یہ ہے کہ آپ کے پاس جتنے مرضی اتھیار ہو جتنے مرضی مزائل ہو جتنے مرضی جہوری پروگرام ہو آپ کی جب تک اکانومی ترقی نہیں کرتی آپ کا ملک آگے نہیں بڑھ سکتا اسی لئے آپ دیکھ لیں کہ یہ معاشی ترقی جو ہے اس وقت گیس سے انرجی سے آئل سے الیکٹریٹی سے اور پانی سے آ رہی ہے اب یہ ساری مسائل دیکھ لیں یوئیس ایس آر سوویت یونین کی بڑا سٹرانگ ملک تھا بہت بڑا ملک تھا اکانومی پہ ہٹ ہوئی کہ سارے کے ساری سٹیٹ اس کی بکھر گئی اب یہ یوکرین وہی سٹیٹ ہے جو کہ اب اس کے لئے لیا اب دیکھیں تیسری جنگ عظیم تک ہونے کو تیار ہو گئی ہے اس کے لئے وجہ کیا ہے کہ اب دیکھیں روس سعودی عرب ایران اور ہندوستان ان سب کی اکانومی بھی گیس پہ آئل پہ وارٹر پہ اس پہ بیس کر رہی ہے روس اس وقت دنیا کا نمبر ون ملک ہے اس میں گیس کے ریزار میں اور ان کا بڑا ایشو کیا ہے اس کے ساتھ اور یورپ کا وہ بھی کس پہ چل رہا ہے گیس پائپ لائن پہ تو یہ کتنا اہم معاملہ ہے اب ویسٹ کے آر ہے جی ڈیموکریسی ہے چلیں ان کو تو خیر ہم نہیں مانتے لیکن گیس کے جو پروجیکٹ جو یوکرین سے ہیں آپ کو پتہ ہے یورپ جو بہت بڑی سورس آف ارننگ ہے انکم ہے اکانومی ہے اسی کا مسئلہ ہے آپ ترکی گریس کا معاملہ دیکھ لیں کل پر سو میں نے تفصیل میں بتایا جو ڈرلنگ ہو رہی ہے گیس رزرو ہو رہی ہے جو زمین ہے اس کا سارا معاملہ کیا ہے اسی طرح سعودی جو آ رہے ہیں وہ بھی تیل کے بارے میں ساری بات ہوگی اس پر تو پانی بجلی آپ کی اور یہ گیس یہ اس وقت آپ کی معاشی ترقی کے لیے سب سے اہم ایس پر کوئی دو رائے ہو ہی نہیں سکتی پوری دنیا کے آپ کانفلیکٹ اٹھا کے دیکھ لیں پوری دنیا کے چاہے وہ وینیزویلہ سے لے کر افریقہ تک ہوں میڈل ایس سے لے کر ایران تک ہوں یا یورپ سے لے کر رشیہ تک ہوں یہ سارے کے سارے پیسہ اور طاقت اور دولت اسی لیے اب عمران خان کا یہ جو وزٹ ہے اس میں دو ارب ڈالر کی گیس پروجیکٹ ہے جس پہ سائن انہیں اور یہ پائپ لائن آنی ہے کہاں سے رشیہ سے کذاکستان اور پھر پاکستان بہت اہم ہے پاکستان کے لیے گیس آپ کو پتہ ہے پہلے رشیہ کے بھی ٹیم پاکستان آئی انہوں نے پوری فیزیبیلٹی رپورٹ ملائی انہوں نے اپنا ہوم ورک کیا اور اس کے بعد انہوں نے دیکھا کہ پاکستان کو سائن کے لیے بلائیں یہ ڈیل کو ڈن ڈسٹڈ کریں دیکھیں پاکستان کے ریلیشنشپ جو ہے وہ امریکہ کے ساتھ ایک ختم ہو چکے تقریباً اسٹری ہو چکے جب سے عمران خان وزیراعظم بنے ہیں جو بائیڈن وہاں صدر بنے ہیں کوئی رابطہ نہیں ہوا یہ کولڈ چولڈر انہوں نے دیا ہے ہمیں سرد مہری کی ہے تو وہ آہستہ آہستہ پاکستان کو اپنے نئے الائنس بنانے تھے پاکستان کو اپنے انرجی پروجیکٹ اپنی تجارت اس کو روس چین اور سعودی عرب تک ایران تک لے کے جانا ہے اس کے لئے ہمارے سارے مسائل کا حل ہی اس میں تو وہ چاہے گیس ہو چاہے الیکٹریسٹی آپ کی ہو چاہے آپ کے تیل ہو ان کے بغیر گزارا نہیں ہے جو گیس لائن روس سے آنی ہے یا ہمیں جو دیفرٹ پیمنٹس میں سعودیہ سے فائدہ ہونا ہے یا جو بائی لیٹرال کانٹریکٹ ہمارے ہونے ہیں چاہے سعودیہ ریفائنری لگائے آ کر یا چاہے ایران جو ہے وہ گیس سوری الیکٹریسٹی ہب بنائے پورے ریجن میں یا چاہے پانی کا جو منصوبہ اس کی تقسیم کا جو ہمارے ڈیمز کے لئے انڈیا سے ہوں یہ ساری چیزیں ایک طرف ہی جاتی ہیں 23 مارچ کو جو ایم بی ایس کا دورہ ہے اس میں بھی پاکستان نے اپنے مسل دکھانے ہیں دنیا کو دکھانا ہے کہ ہمارے پاس صرف اس وقت ہم ترقی نہیں کر رہے ہیں ہماری یہ بھی ہے پھر چائنہ کے جی ٹین ایس وہ بھی دکھانے ہیں دنیا کو میسیج بھیجنا ہے کہ ہم مکمل طور پر اس وقت تربیہ دیافتہ ایک مکمل خودمختار ریاست ہیں لیکن سب سے ایم ایران کے جو پریزیڈنٹ ہیں یہ دیکھیں اب قطر جا کر وہاں پر ایک بہت بڑی ڈیل کر رہے ہیں وہ ڈیل کیا ہے کہ ان کے پاس فالتو جو الیکٹریسٹی بچتی ہے اسے ہم کس طرح یوٹلائز کریں پاکستان میں یا افغانستان میں ایران ایک بہت بڑا انفرسٹرکچر بنا رہے ہیں کہ وہ ایک ہب بنا لیں جس طرح آپ کی سائیکل کا ٹائر ہے اس طرح کی ہب بنائیں اور اس پورے ریجن کو ہم الیکٹریسٹی سپریڈ کر دیں فالتو اس میں افغانستان آئیڈیل پلیس تھا ان کے لیے بڑی آئیڈیل جگہ تھی لیکن وہاں پہ چونکہ پتہ ہے آپ کو حکومت بدلی ہے تو ایران کی ایشیوز ہیں ایران وہاں یہ پروجیکٹ شروع کرنے میں بڑا ہچکی چارٹ کا کر رہا ہے تو پاکستان ایک واحد ملک رہ گئے جہاں پر ایران یہ معاملہ کر سکتا ہے ملکہ اسی لیے ابھی جو وزیر داخلہ ایران کی آئے ان سے جہاں بورڈر کے مسائل ڈسکس ہوئے وہاں پر یہ بات بھی ڈسکس ہوئی اور اس کے بعد جب یہ پوزیٹیو انڈیکیٹر ملے ہیں تو اس کے بعد اب ایران کی اب قطر کے ساتھ قطر لگائے گا اس میں بہت زیادہ پیسہ اور اس پروجیکٹ کو کرے گا فانینس پاکستان کو اس سے کیا فائدہ ہوگا آپ کی بجلی کا سب سے بڑا مسئلہ آل ہو جائے گا بہت بڑی ریلیف آپ کی انڈسٹریز کو ملے گی آپ کی ایکسپورٹ انشاءاللہ بوم کرے گی اور دیکھیں یہ بہت بڑا کام ہے یہ کوئی چھوٹا کام نہیں تھا اس کے پیچھے بہت سی طاقتیں لگی تھی کہ کام نہ ہو سکے کسی صورت میں لیکن در پردہ فورن پالیسی میں کام ہوتے آپ کو اگر یہ لگتا ہے کہ روس کے ساتھ آپ کے معاملات ایک دم سیدھے ہوگے تو ایسا بالکل نہیں ہوا کبھی پاکستان سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ہم روس کے ساتھ اس طرح کی تعلقات بنانے جا رہے ہوگے اور خاص کر ایسے موقعے میں جب اب پاکستان سے زیادہ دیکھیں روس کو پاکستان کی ضرورت ہے یہ بات آپ یاد رکھیں لوگ انڈر اسٹیمیٹ کرتے ہیں کہ دو بڑی طاقتوں کی اس وقت لڑائی ہے لیکن اگر آپ جنگ عظیم میں جا کے دیکھیں تو اس میں تین طرح کے اتحاد بنے تھے اور اس میں ساری دنیا کے ممالک کو بلواستہ یا بلاواستہ شامل کر لیا گیا تھا پاکستان تو ایک جہوری طاقت ہے بہت بڑا ملک ہے اور پھر سب سے بڑھ کر اس پورے ریجن میں پاکستان کا آپ کو پتہ ہے ایک مقام ہے اپنا خاص مقام ہے ہماری فوج کا ایک مقام ہے تو روس یہ چیزیں جھٹلا نہیں سکتا پھر اس سے بھی بڑھ کر انہیں افغان اس وقت جو بعملات ہوئے تو اس میں پاکستان کا کردار اچھی طرح یاد ہے اسی لیے چاہتے ہیں کہ بجائے پاکستان امریکہ کے کیمپ کی طرف جائے پاکستان کو اپنی طرف کریں یہ چوبیس فرمی کا دو دن کا ٹرپ ہے کچھ لوگ سمجھ رہے اس میں گیس پائپلائن کی منصوبے پر بات ہوگی اور تو کیا آپ کو خود سوچیں یہ کومن سینس کی بات ہے اتنا بڑا مسئلہ روس کے لیے لگا ہوا ہے جس میں پوری دنیا کی نظریں ہیں اب اخباریں کھولیں ویب سائٹس کھولیں ریڈیو سنیں جو بھی کریں آپ کو یہی معاملہ نظر آ رہا ہے تو آپ کے خیال میں ایسے موقع پر امران خان کے دورے میں کیا صرف گیس پائپلائن کی بات ہوگی بالکل نہیں اس میں ڈیفنس کی بات ہوگی پاکستان کا رول کہاں فٹ ہو سکتا ہے اس کی بات ہوگی بہت سے لوگوں نے مزاق اڑایا جب بران خان نے کہا کہ ہم نے چائنا اور امریکہ کو قریب لانا چاہتے ہیں لیکن دیکھ لیں یہ موقع آگئے ہے پاکستان کی تاریخ کا بہت بڑا موقع ہے کہ یہاں پاکستان کے پاس جہاں یہ سارے انرجی کی پروجیکٹس آرے ہیں دوسری طرف پاکستان کی خرجہ پولیسی میں آپ کے پاس ایک بہت بڑا ٹرمپ کارڈ آ چکا ہے جس میں آپ امریکہ کو اور اتحادیوں کو بتا سکتے ہیں کہ دیکھیں آپ سے ہم نے اعلیدہ ہوئے ہیں لیکن ہمارے پاس دیکھیں اس کیمپ میں کیا ہے اور پوری دنیا ادھر لگی ہے جہاں امریکہ ایک طرف پوری دنیا کو یقین دلا رہا ہے کہ جی روس اس طرح ہے پاکستان ایسے موقع پر کھڑا ہو گیا تو ظاہر ہے مخالفت بھی ہوگی لیکن کچھ فائدے بھی ہوگی اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ میک این بریک ٹائم جو ہسٹری میں ہماری آگیا ہے یہ معاملات کس طرف پین آٹ ہوتے ہیں یہ ہماری لیڈرشپ کا بہت بڑا امتحان ہوگا انشاءاللہ اس پر آپ کو اپ ڈیٹ کرتا رہوں گا اپنا خاص خیال رکھیں مجھے اجاز دیں اللہ حافظ